ام ووٹ کی طاقت سے اتصاب کریں گے نواز ٹیپ کا اعلان لندن میں اوورسیز رہنماؤں سے گفتگو میں کہا عوام ملک کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بننے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے میری پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے ترقی کا سفر بہی سے شروع ہوگا جہاں سے ختم کیا گیا تھا ملک کو معاشی بدھالی مہنگائی اور بے روزگاری سے نکالیں گے اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری سے ملکی سنت اور انڈسٹری کو پھر سے چلانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں نواز شریف نے لندن میں قیام مزید بڑھا دیا قائد مسلم لیگ نون دو دن اور برطانیہ میں گزاریں گے نواز شریف نو اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے چودہ اکتوبر کو امرات اور اکیس اکتوبر کو نیجی فلائٹ سے شام چھے بجے لاہور پہنچیں گے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں انیس اکتوبر کو درخواست دائر کی جائے گی مسلم لیگ نون کا لاہور میں دوسرا پاور شو تھوکر نیاز بیگ میں پنڈال سچ گیا سٹیج بھی تیار کرسیاں لگا دی گئیں مریم نواز کارکنوں سے شتاب کریں گی سینئر نائب صدر کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا جلسہ گاہ میں بینرز اور پارٹی پرچموں کی بہار نون لیگ کا دس ہزار سے زائد کرسیاں لگانے کا دعویٰ نون لیگ کی سمارٹ لیکن مہنگی سے آسی چال اپنے جلسے کو نیا ٹچ دے دیا ٹھوکر پاور شو میں کرسیاں ہی نہیں راؤنڈ ٹیبل بھی سجائے گئے اس پر قیمے والے نان اور بریانی نہیں مٹن ملے گا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجیں گے نگران وزر اطلاق بلوچستان جان اچکزئی کا دو ٹھوک موقف کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا تارکین وطن کے نقلہ میں کوئی تباہ و قبول نہیں کریں گے چمن سے پانچ سو افغان قاندان واپس جا چکے کوئی بیریاست سرحدیں کھولی نہیں چھوڑ چکتی کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے جن کو پناہ دی وہ احسان فراموشی کر رہے ہیں ہم سائے پاکستان میں مداخلت سے گریز کریں غیق قانونی افغان مہاجرین نے کہ انخلاقی ڈیٹ لائن میں 23 دن رہ گئے افغان باشندوں نے پاکستان میں جائدادیں فروق کرنا شروع کر دیں پشاور میں گھروں کے قرائب ہی کم ہو گئے تراسی لاہور اور اسنانباز سمیت کئی شہروں میں غیر قانون مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری حکومت کی لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے بیٹے کو بیرو نے ممالک پروٹوکول دینے سے ماذرت ججز کی پیملی کو پروٹوکول دینے کی سہولت موجود نہیں وزارت فارجہ کا جواب لاہور ہائی کورٹ کے ججز باکر نجپی نے ابو زہبی اور امریکہ کے جان اف کینڈی ائرپورٹ پر پروٹوکول کی درخواست کی تھی مہنگائی نے عوام کا جینہ مشکل بنا دیا یوٹیلیٹی سٹورز پر چیزیں سستی ہوتے ہی نایاب سٹورز پر چینی دستیاب ہے نہ سستا گھی شہری سستی اشیاں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے اتوار بازاروں میں سبزیوں اور پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور ویلز بینک نے پچاس ہزار سے کم مہانہ تنخواد دار طبقے پر ٹیکس لگانے کی سفارش واپس لے لی آؤٹلوک ریپورٹ پر وضاحت کرتے ہوئے کہا تجویز دو ہزار انیس کی عداد و شمار پر مپنی تھی موجودہ حالات میں پچاس ہزار مہانہ تنخواد دار طبقے پر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں عالمی بینک موجودہ برائے نام حد میں کسی قسم کی کمی کی سفارش نہیں کرتا عالمی بینک اور آئی ایم ایف کی سالانہ میٹنگز نو اکتوبر سے شروع ہوں گی پاکستانی معاشی ٹیم نگران وزیر خارجہ شمشاہ دختر کی سربراہی میں مراکش روانہ ایم ڈی آئی ایم ایف صدر عالمی بینک ایشیا ای ترقیاتی بینک حکام سے ملاقات میں شیڈیول کا حصہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز کی فروخت پر بادشیت کی جائے گی معاشی ٹیم کی ایم ڈی آئی ایم ایف صدر عالمی بینک ایشیا ای ترقیاتی بینک حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی لاحول میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے امرجنسی بلوک کا اپگریڈیشن پلان آئی سی یو اور اپریشنگ تھیٹرز نئے بنیں گے سو نئے بیٹس کا مزید اضافہ کیا جائے گا نئے سرجنس نہیں آئیں گے نگران وزیرالہ محسن نقوی کا پی آئی سی کا دورہ اگلے ہفتے کے آغاز میں امرجنسی کے گراؤنڈ فلور کی اپگریڈیشن کے کام شروع کرنے کا حکم بیرون ملک سرجن سے خدمات لینے کی بھی ہدایت لاہور راول پنڈی اور فیصلہ باد میں انزداد پولیو مہم کا آخری روز چھے روز تینوں ازلاب میں چھالیس لاکھ اٹھکتر ہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے پنجاب انزداد پولیو پروگرام کے سربراہ خیزر افضال کہتے ہیں پولیو مہم کے قواہف کا باریکی سے جائزہ لیا جائے گا بند گھروں کو دوبارہ چیک کیا جائے گا پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری مزید ایک سو تینٹالیس مریض سامنے آگے لاہور میں سب سے زیادہ باون نئے کیس ریپورٹ راول پنڈی سنتالیس اور ملتان میں دس مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق گجرانوالا میں گیارہ فیصلہ باد دس اور شیخ اپورا میں تین کیس ریپورٹ ہوئے موسیقی